بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں مزرلہ چیز جس کی ریسپی میں آپ سے شیئر کروں گی سب سے پہلے میں نے لیا ہے ایک لیٹر دودھ اس کو میں نے چولے پر رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے دودھ کو ہم نے زیادہ گرم نہیں کرنا بلکل ہلکا سا گرم کرنا ہے اگر آپ اس کو ہاتھ کی انگلی سے چیک کریں گے تو یہ آپ کو زیادہ گرم نہ لگے جب دودھ ہمارا گرم ہو جائے گا تو میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف کپ وائٹ وینیگر لیکن وہ اپنے ایک دم سے نہیں ایڈ کرنا ایک ایک ٹیبل سپون ایڈ کرنا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا وینیگر ایڈ کرتے جائیں اور چمچ کو آہستہ آہستہ ہلائیں اور یہ دیکھیں دودھ ہمارا تکیب نے پھٹ چکا ہے ساری چیز الہدہ ہو گئی ہے اور پانی الہدہ ہو گیا ہے اب میں ایک سٹینر میں اس کو نکال لوں گی اور اس کو اچھی طرح سے پریس کر کے تو نچوڑ لیں تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے نکل جائے اس کے بعد اسی پانی میں ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کر کے آپ نے چیز کو ڈپ کر کے اس کو نچوڑیں موسیقی 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 یہ دیکھیں اس کی تقریباً اس کا دودھ جو اس کے اندروں ختم ہو چکا ہے اب ایک برتن میں تھنڈا پانی لے کے اس کو ڈپ کریں اور اس کو دوبارہ سے اس طرح نچوڑ لیں اچھی طرح سے چیز ہماری ریڈی ہے اب میں اس کو ریپ کر کے تقریباً ایک گھنٹے کے لیے فریس میں رکھ دوں گی ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب یہ چیک کریں اچھی اور سمودھ سی چیز ہماری ریڈی ہے اب میں آپ کو کٹ کر کے دکھاؤں گی موسیقی 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 ابھی میں آپ کو چیک کر کے دکھاؤں گی میں نے ایک سلایس لیا ہے اس پہ میں نے پیزا سوس لگائی ہے پس پیزا سوس ہے تو آپ لگائیں نہیں تو آپ کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں اس میں مزریلہ چیز لگاؤں گی اس کے بعد میں اس کیو پہ توڑے سے چیز لگاؤں گی اب ایک پین میں تھوڑا سا آئل لگاؤں گی بریڈ کو اس کے اوپر رکھیں تو سیکھ لیں تھوڑا سا اور تھوڑی دیر بعد اس کی سائٹ چینج کر دیں سلائس ہمارا ریڈی ہے اور یہ چیک کریں چیز ہماری کتنی پرفیکٹ اور مزدار بنی ہے اور کتنی سٹریچی ہے اور اس کا فلیور بھی بہت مزدار ہوتا ہے آپ گھر پہ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کا میری ریسپی کیسے لگی میری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور نیکس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ